یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جب بھیانک اور خوف میں مبتلا کرنے والی کوئی پکچر دیکھے یا کہیں بدصورت اور خوفناک گڑیا اس پر پہلی نظر پڑتے ہی اپنی ریڑ کی ہڈی میں سنسناہت محسوس کرتا ہے اور اس خوف کو نہ تو کوئی نام دے سکتا ہے اور نہ ہی اکثر اسے محض وہم اور نظر کا دھوکہ کہہ کر ٹال سکتا ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اکثر ایک دب اندیرہ ہو جانے سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں وہیں کچھ لوگ رات میں قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک عجیب پر اسراریت محسوس کرتے ہیں ان سب میں ایک چیز ایسی ہے جس سے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہے اور وہ ہے ہم سب کا پسندیدہ روایتی کھلونا گڑیا جن کی بھیجان گھورتی ہوئی آنکھیں مومی مسکراہت چہرے کے مصنوعی تاثرات ساکت پلکیں اور بسا اوقات مخصوص طریقے سے حرکت دینے پر یا بیٹری کی وجہ سے بھار بھار جبکتی آنکھیں بہتری طور پر عجیب سے نظر آتی ہیں مگر اس کے باوجود یہ ہمارے پلے ٹائم میں بہترین دوست کے طور پر شامل رہتی ہیں لیکن ہم جس گڑیا کی بات کر رہے ہیں وہ ایسی ہے جس سے کھیلنا تو دور کی بات ان کو اپنے گھر میں بھی کوئی نہیں رکھنا چاہے گا جب آپ کو معلوم ہو کہ دراصل یہ گڑیا آسیب زدہ اور شیطانی قوتوں کے زیرے اثر ہیں اور ان کے دائرہ کار میں مداخلت کرنے والے کسی بھی انسان کا قتل ہو سکتا ہے تو کیا آپ یا کوئی بھی ان سے لگاؤ رکھ سکتا ہے یا وہ خود اور اپنے بچوں کو اس سے کھیلنے دے گا انسان فطری طور پر تجسس پسند ہے وہ ایسی پر اسرار چیزوں کو کھوجنا اور ان کے بارے میں جاننا بھی چاہتا ہے مگر ان سے خوف زدہ بھی رہتا ہے ایسی ہی خوف اور دہشت کی علامت بننے والے گڑیائیں، میوزیم یا مندر میں شیشے کے کیس میں مخصوص مندر اور مقدس پانی کی چھینٹیں دے کر مستقل طور پر بند کر دی گئی ہے تاکہ ان کی پر اسرار شیطانی طاقتیں انسان کو نقصان نہ پہنچا سکیں آج کے دور میں بھی یہ ڈولز دنیا میں پائے جانے والی سب سے زیادہ آسیب زدہ چیزوں میں سرے پہرست سمجھی جاتی ہیں آج کے دور میں بھی یہ ڈولز دنیا میں پائے جانے والی سب سے زیادہ آسیب زدہ چیزوں میں سرے پہرست سمجھی جاتی ہیں اور ان میں جو گڑیہ سب سے زیادہ خوف کی علامت سمجھی جاتی ہے اس کا نام رابرٹ گڑیہ ہے یہ ایک میوزیم میں محبوظ ہے لیکن یہاں پہنچنے سے پہلے وہ اوٹو کی محبوب ساتھی تھی جسے بچپر میں اس کے دادا نے بطور تحفہ دیا تھا لیکن اس کے بعد ان کے گھر جا بجا پر اسرار واقعات ہونے لگے گلدان اکثر ٹوٹ جاتے کمروں میں توڑ پور معمول بن گیا چیزیں اپنی جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے لگی تھی یہ سب خود ہی ہو رہا تھا گھر کا کوئی بھی پرٹ اس کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا تھا سب حیران اور خوف سڑا تھے ایک دن اوٹو اس دنیا سے رخصت ہو گیا اس کی مپاد کے بعد اس گھر کو جس شخص نے خریدا اس میں یہ گڑیہ بھی اس کے حصے میں آئی اس نے اس گڑیہ کو اکثر ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتا ہوا مشہدہ کیا اس کے ساتھ ساتھ مالی تباہی کار حادثہ پے در پے ہونے والے نقطانات نے مالک مکان کو چنکا دیا گھر آئے ہوئے مہمانوں نے بھی ایک پر اسرار ہسی اور قطموں کی آواز سنی اور وہ خوف صدا ہو گئے تب مکان مالک نے اس پر اسرار گڑیہ کو فلوریڈا کے میوزیم کے حوالے کر دیا انیس سو چورانوے میں یہ گڑیہ میوزیم میں پہنچ گئی لیکن میوزیم میں آنے کے بعد کئی پر اسرار واقعات ریپورٹ ہوئے بعد میں تصمیم کیا گیا کہ یہ گڑیہ نہ صرف اپنی جگہ سے حرکت کرتی ہے بلکہ یہ چہرے کے تاثرات اور گردن بھی گھما سکتی ہے ٹوریڈا کے اس میوزیم کا نام ایسٹ مارٹیلو میوزیم ہے جہاں یہ گڑیہ روبرٹ ڈول کے نام سے رکھی ہوئی ہے اس کا مالک ایک مصور اور لکھائی تھا جس کا نام روبرٹ یوجین اوٹو بتایا جاتا ہے یوزیم میں اس گڑیہ کی آمد کے بعد کئی واقعات پیش آئے جن میں الیکٹرونک الات کا بار بار جلنا یا خراب ہو جانا یا پھر سیہ بغیر اجازت اس گڑیہ کی تصویر بنانے پر مشکلات کا سامنا کرتی اور بعض ایسے حادثات بھی رونما ہوئے جن میں جانے بھی گئی روبرٹ کے بعد ہیرولٹ نامی گڑیہ بھی خوف اور دہشت کی علامت سمجھی جاتی ہے یہ ای بے پر پروخت ہونے والی پہلی گڑیہ ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک چھوٹے بچے کی ملکیت تھی جس کی موت کے بعد اہل خانہ نے گڑیہ کی پر اسرار حرکتوں کا مشہدہ کیا اکثر آدھی رات کو یہ چیخ کر رونے لگتی یا پھر دورنے لگتی اس پر جب پادریوں سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے تذبیق کی کہ اس گڑیہ میں کچھ جادری طاقتیں موجود ہیں اور یہ سب اسی طرح ہوتا رہے گا اس کے علاوہ یہ گڑیہ جس کمرے میں موجود ہوتی وہاں جاتے ہی سردرد کمردرد محسوس ہوتا جبکہ گھر کے اپراد کو جسم پر غیر واسن سخم بھی لگے اس سے خوفصدہ ہو کر ہر بار ہر مالک نے گڑیہ کو بیچ دیا یہ گڑیہ مختلف لوگوں کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی اندھنی تک پہنچی جس کا کام ہی مافوکل فطرت اجسام آسے اور جادو اگارہ سے علچنا ہے یہ گڑیہ فیل وقت اسی کی ملکیت ہے چینی مٹی سے بنائی گئی گڑیہ مینڈی کو بھی دنیا میں دہشت کی علامت سمجھا جاتا ہے یہ گڑیہ 1991 میں پریٹش کلمبیا کے کونسل میوزیم کو اتیا کی گئی تھی اس گڑیہ کے آنے کے بعد متلکہ عملے نے مشاہدہ کیا کہ میوزیم میں کچھ عجیب و غریب واقعات ٹرونما ہو رہی ہے اور کرنے پر یہ کھلا کہ اگر مینڈی کو کسی دوسری گڑیہ یا کھلونے کے کیس کے ساتھ رکھا جائے تو وہ اس کے شیشے پر مسلسل دستک دیتی رہتی ہے یہی نہیں بلکہ کئی بار عملے کا کھانا غائب ہو جاتا لائٹیں بار بار بند ہو جاتی لیکن جب اسے الگ دسپلیے کیس پر رکھا گیا تو ایسا نہیں ہوا مشہور ہے کہ اس گڑیہ کی تصویر کھینچنے پر اکثر سیاہ کے کیمرے ناکام ہو جاتے ہیں اس گڑیہ کی مالک ایک خاتون تھی جس کے مطابق اسے کونسل میوزیم کو عطیہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ گڑیہ اچانک رات کو رونے لگتی تھی یہ اس عورت کے لیے ایک نہایت خوفناک اور ڈرا دینے والی بات تھی اس نے گڑیہ کو میوزیم کے حوالے کرنے میں ہی آفیت چانی یوں آج بھی یہ گڑیہ اس میوزیم میں رکھی ہوئی ہے اور کیکو بھی پر اسرار طاقتوں کی حامل آفیب زدہ گڑیہ ہے اس کے بارے میں عام خیال ہے کہ اس پر کسی لڑکی کی روح کا سایہ ہے اسے جپانی لڑکے نے اپنی تین سالہ بہن کیکو کے لیے خریدا یہ گڑیہ ہما وقت اس کے ساتھ ہوتی اور اس کی موت کے بعد بھی اس کے سینے پر رکھی ہوئی تھی لیکن اس کی موت کے بعد عجیب و غریب واقعات گھر میں ہونے لگے سب کو حیرت زدہ کر دینے والا معاملہ اس وقت سامنے آیا جب اس گڑیہ کے بال بڑے ہوئے پشایدے میں آئے یہ بات کافی خوفناک تھی چنانچہ 1938 میں گھر والوں نے اسے مابت کے راہبوں کو دے دیا اور یہ اس وقت سے اب تک جپان کے ہکانڈوں کے مانجی مندر میں رہتی ہے سیہ یہاں آتے ہیں لیکن انہیں تصویر بنانے کی اجازت نہیں جب اوکیکو کے بال اس کی کوہنیوں تک آنے لگتے ہیں تو راہب اس گڑیہ کے بال کارٹ دیتے ہیں راہبوں کے مطابق انہیں بال کارٹنے کا اشارہ خود یہ گڑیہ خواب میں دیتی ہے اگر آپ گوگل پر جائیں گے اور ان گڑیہوں کے نام لکھیں گے تو نہ صرف ان کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں بلکہ ان کے بارے میں مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ خوف زدہ نہیں اور کسی ایسے آسیبی چکر سے نہیں گبراتے یا عجیب و غریب اور معورائی طاقتوں سے ڈرن نہیں لگتا تو یہ ضرور کیجئے گا